دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ابھی حالی میں ریلیز ہوئی مووی میں اٹل ہوں کو جو کیسری اٹل بیہاری باجپیجی کے جیون کے اوپر آدھاری تھے تو چلیے بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا کہانی کی طرف اس کہانی کی شروعات میں ہمیں سری اٹل بیہاری باجپیجی کو دکھایا جاتا ہے جن کو بھارتی سے نا یا بتا رہی ہوتی ہے کہ پاکستانی آرمی نے اب تک بھارت کے کئی سیکیورٹی پوشٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بہتا جلتا ہے کہ پاکستان بھارت کو نیوکلئر بم سے اڑانے کی دھمکی بھی دے رہا ہوتا ہے تب ہی اٹل بیہاری باجپیجی کہتے ہیں کہ یدی ایسا ہوا تو کل کا سوری عدے پڑوسی ملک کا سوریہ است ہوگا تب ہی اٹل بیہاری باجپیجی کے پاس پاکستان کے پردھار منتری کا فون آتا ہے اور تب اٹل بیہاری باجپیجی ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو گلے لگا کر دنیا میں امن فیلانے کا سندیز دے رہے تھے اور آپ ہے کہ ہماری پیٹ پیچے ہی چھورا بھوکنی کے تیاری کر رہے ہیں پھر پاکستان کے پردھار منتری ان سے کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہوئے اٹل بیہاری باجپیجی ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کل تک پاکستان دکھنا بھی بندنا ہو جائے اب وہیں سین سیفٹ ہوتا ہے دوسری طرف جہاں ہمیں اٹل بیہاری باجپیجی کے بچپن کو دکھایا جاتا ہے جب وہاں اپنے اسکول میں بھاشر دینے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں بھیڑ کو دیکھ کر بھاشر دیئے بینا ہی چلے جاتے ہیں اور جب وہاں اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تو وہ اپنے پتا جی کو بتاتے ہیں کہ لوگ مجھے اتنا گھر گھر کا دیکھ رہے تھے کہ میں نے جو بھاشر تیار کیا تھا وہ ان کی وجہ سے میں بھول گیا اور تب ہمیں یہ بھی پتا جلتا ہے کہ ان کے گھر میں سب انہیں اٹلا کہہ کر بلاتے تھے اور تب ان کے پتا جی ان سے بتاتے ہیں کہ تم نے بھاشر کو یاد کیا تھا تب ہی تم بھول گئے بھاشر کو یاد کر کے نہیں بلکہ بھاشر کا مدہ سمجھو تمہارے موں سے سبد اپنے آپ ہی نکل لے لیں گے اور جب تمہیں کوئی گھورے تو اسے اور جور سے گھورو نجرے ملیں گی تو لوگ تم پہ بھروسہ بھی کریں گے اور تمہاری بات بھی مانیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھاشر کو بینا یاد کیے تاج محل کے اوپر لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کویتہ سناتے ہیں ان کی یہاں کویتہ سن کر لوگ تالیہ با جانے لگتے ہیں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اٹل بیہاری بات پیجی بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی کویتائیں بھی چاروں طرف فیلنے لگیں اب وہاں ہیڈگیوار جی سے ملنے کے لیے ناکپور راشتی سویم سیوک سنگ پہنچتے ہیں جہاں انہیں دین دیال اپاد دیائے بھی ملتے ہیں لیکن وہیں پر انہیں پتا جلتا ہے کہ ہیڈگیوار جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی ہیڈگیوار جی راشتی سویم سیوک سنگ آ جاتے ہیں لیکن وہیں تھوڑی دیر بعد ہیڈگیوار جی کا دھیان تھو جاتا ہے جس سے سبھی کو بہت دکھ ہوتا ہے اس سمیں بیٹیسرز عام لوگوں پر بہت ہی اتیاجار کرتے تھے جب یہی اتیاجار اٹل بیہری باج پیجی سے دیکھا نہیں جاتا ہے تو وہ بیٹیسرز سے کہتے ہیں یا بھارت کی دھرتی ہے اور یہاں پر ہر ایک چیز بھارتیوں کی ہے تب انگریچ اٹل جی کو بیٹیسرز کا جھنڈا دکھاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ کیا یہی بھارت ہے اس کے بعد جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اٹل جی چپکے سے بیٹیسرز کا جھنڈا نکال کر بھارت کا جھنڈا لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اگلی صبح ان کو گرفتار کر جیل میں ڈال دی جاتا ہے اور جب وہاں جیل سے چھوٹتے ہیں تو وہاں بھانشر دیتے ہیں اور ان کا یہ بھانشر ایک لڑکی کو بہت پسند آتا ہے جس کے کارن وہاں اٹل جی کو پسند کرنے لگتی ہے اور اٹل جی بھی دھیرے دھیرے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں اب کچھ دن بعد اٹل جی اس کے محاوید جالے جاتے ہیں تو انہیں پتا جلتا ہے کہ ان کے دادا جی بہت بیمار تھے جس کی وجہ سے انہیں دل لی جانا پڑا اب اٹل جی لوگ کی بڑھائی پوری کرنے کے لیے کان پڑ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں اپنے پتا جی کو بھی وہاں پر پاتے ہیں وہاں اپنے پتا جی سے کہتے ہیں کہ یہاں پر رات میں صرف چھاتر ہی رک سکتے ہیں تو ان کے پتا جی ان سے کہتے ہیں کہ میں یہاں تم سے ملنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں یہاں اپنی وقالت کی دگری پوری کرنے کے لیے آیا ہوں جو میں بچپن میں نہیں پوری کر پایا تھا وہ میں اب پوری کروں گا اب رات میں اٹل جی اپنے سہپاتھیوں کے ساتھ چائے پینے کے لیے جاتے ہیں اور تب پتا جلتا ہے کہ آج دس آجاد ہو گیا ہے پنڈی جوہرلا لیرو انگریجی میں بھاسڑ دے رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے بھاسڑ کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اگرے دن اٹل جی کافی اداس بیٹھے ہوتے ہیں تب ان کے پتا جی ان سے پوچھتے ہیں کہ اداس کیوں بیٹھے ہو تو اٹل جی ان کو بتاتے ہیں کہ لکھنو سے گولولکر جی کا خط آیا ہے وہاں ہمیں لکھنو بلا رہے ہیں تو ان کے پتا جی ان سے کہتے ہیں کہ یہاں تو صغر سما چاہ رہے ہیں جاؤ لکھنو جاؤ اور ہمیں تم پر گرو کرنے کے کئی اثر دو اب اگلے دن صبح ہوتے ہی وہاں سنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اسی رات کو مہاتمہ گاندھی کی کسی گوڑ سے نام کے آدمی نے ہتیا کر دی ہوتی ہے اور وہاں کسی نے یہاں افوا فیلا دی ہوتی ہے کہ گوڑ سے کس دن تک کے لیے سنگ میں تھا اسی لیے ان کے سنگ میں آگ لگا دی جاتی ہے لیکن کیسے بھی کر کے وہاں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب ان کا پورا سنگ جل جگا تھا اسی لیے وہاں نیوچ پیپر میں اپنی قویتہ کے مادم سے لوگوں کو راشت دھرم سنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کا یہاں سندیس پورے بھارت میں فیل جاتا ہے جب دین دیال اپاد دھیا جی یہاں سندیس دیکھتے ہیں تو وہ ان سے بہت ہی پرسند ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جو کام تین چار سالوں میں ہونا تھا وہ تم نے دو ہی مہینے میں پورا کر دیا اور دین دیال جی اٹل جی سے یہاں بھی بتاتے ہیں کہ سیامہ پرساد جی استیفہ دے کر ہمارے سنگ میں جننے والے ہیں اور اسی لیے سیامہ پرساد جی ان کو ناکپر بلاتے ہیں اور اکٹوبر 1951 کو اکھل بھارتی جننسنگ کی استھاپنا ہوتی ہے اور وہاں سم مل کر لوگوں کی سیوہ کرنے لگتے ہیں اپنے سنگ کو آگے بڑھانے لگتے ہیں اب جب دلی میں لوگ سبا چناؤں ہوتے ہیں تو انہیں صرف تین پرسیزت ہی ووٹ ملتے ہیں تب ہی اٹل جی دین دیال جی سے بتاتے ہیں کہ کانگریس بہت ہی پرانی پارٹی ہے آپ اکھل بھارتی جننسنگ کی کار کرتاؤں کو تھوڑا سمیں اور دیجئے پھر دیکھئے کہ یہاں نمبر تین سے تیس کیسے پہنچ جاتا ہے اب ہمیں کسمیر میں 1953 کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں بھارت کے جھنٹے کو آتنگوادی ہٹا دیتے ہیں یعنی انہوں نے کسمیر پر قبضہ کر لیا تھا اور جیسے جیسے ہی اس گھٹنا کی خبر اکل بھارتی جننسنگ کے کارکرتاؤں کو پتا جلتی ہے تو وہاں اس مدے کو اٹھاتے ہیں اور کسمیر بھارت کا حصہ ہے دھارہ 370 ہٹاؤ کے نائرے کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اس کے لئے سیامہ پرساد جی کو گرفتار کر جیل میں ڈال دی جاتا ہے اور جیل میں ہی سیامہ پرساد جی کی مرتی ہو جاتی ہے تب دین دیال جی اٹل جی سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیامہ پرساد جی کے آدھورے سپنے کو پورا کرنا ہوگا یعنی ہمیں جنسنگ کی آواج کو دیس تک پہنچانے کے لئے سنسط تک پہنچنا ہوگا اب اٹل بہاری باجپی جی بلرام پر الیکشن لڑنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں اسٹیشن پر ان کا خوب سواگت کیا جاتا ہے وہ وہاں پر خوب بھانشر دیتے ہیں لوگوں کو یہاں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی دکھ پیڑا نیراشا دور کرنے کے لئے آئے ہیں اور وہاں سے وہ بھاری متوں سے جیتتے ہیں اب اٹل جی کا جو سنسط تک پہنچنے کا سپنا تھا وہ بھی پورا ہو چکا تھا جو وہاں سنسط کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پر انہیں بہت سے نیتا بیٹے دکھائی دیتے ہیں اور وہاں پر وہ ایسا بھانشر دیتے ہیں کہ سبھی نیتاؤں کی نجریں ان سے ہٹتی ہی نہیں ہیں اور تب اٹل بہاری باجپی اپنے بھاشن میں یہاں بھی کہتے ہیں کہ میں ماننی پردھان منتری سری پنڈی جوالنان لہرو جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سبھی کو ساتھ لے کر چلیں اور بھارت کو ایک سکتی سالی دیز بنائیں اور ان کے اس بھاسر سے پنڈی جوالنان لہرو بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور انگلیس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن بھارت کا پردھان منتری بنے گا اب اکٹوبر 1962 کا سمیں آتا ہے جب چین نے بھارتی سیماوں پر یود چھیڑ دیا ہوتا ہے اور اس چیز کو اٹل جی سنسد میں اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چین کا سواگت کرنے سے پہلے سیما سرچت کیوں نہیں تھی اس کے بعد 1964 کو دوبار ایک بچ کر 44 منٹ پر پردھان منتری جی کا ندھن ہو جاتا ہے اور تب ہمیں پتا جلتا ہے کہ پنڈی جوالنان لہرو جی 16 سال 9 مہینے اور 12 دنوں کے لیے بھارت کے پردھان منتری رہے اور لگ بک ایک مہینے کے بعد بھارت کے اگلے پردھان منتری کے روپ میں لال بہادر ساسری کو چنا جاتا ہے اب سنسد میں اٹل جی بتاتے ہیں کہ چین پہلے سے ہی پرمارو بم بنانی کی تیاری میں لگ چکا ہے اور پتا نہیں کب ہمارا پڑوسی ملک ہم پر حملہ کر دے اس سے پہلے ہمیں پرمارو سکتی بننا ہوگا تب ان کی اس بات کا سنسد میں بہت سے نیتا مجاک اڑاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ نیتا پرمارو بم بنانے چلیں اب وہیں ہمیں پتا جلتا ہے کہ پاکستانی سینہ نے کسمیر اور گجرات کی سیما پر حملہ کر دیا ہوتا ہے لال بہادر ساسری جی اس پر کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے ان کے پارٹی کے کارکرتان ان سے تیاک پتر کی مان کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے دین دیال اپاد دہجی ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تیاک پتر دینے سے پہلے یا جان لیجئے کہ ہمارا سنگ اور پورا دیس آپ کے ساتھ ہے اب ہمیں پتا جلتا ہے کہ بھارت پاکستان کے بیچ چل رہی جنگ میں بھارت نے وجہ حاصل کر لی ہوتی ہے اور بھارت یدویرام کی گھوشنا کر دیتا ہے ید جتنے کے کچھ ہی سامنے بعد لال بہادر ساسری جی کی نید میں ہی آقسمی مرتی ہو جاتی ہے اور بھارت کی اگلی پلان منتری اندرہ گاندی بنتی ہیں اب دین دیال اپاد دہجی اپنے سنگ کا پرچار کرنے کے لیے پورا بھارت بھرمڑ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں اسی کے لیے پڑھنا جاتے ہیں لیکن اگلے دن پتا جلتا ہے کہ پڑھنا جنگسن پر ان کی کسی نے ہتیا کر دی ہوتی ہے اسی لیے اٹل بہاری باجپیجی کو اکھل بھارتی جنسنگ کا عدیچ بنا دیا جاتا ہے اب اندرہ گاندی گریبی ہٹاؤ کے نعرے سے دوبارہ دیس کی پلان منتری تو بن جاتی ہیں لیکن بھارت میں گریبی اور بڑھ جاتی ہے پٹرول کے دام اور بڑھ جاتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے اٹل بہاری باجپیجی ایک دن بیل پر بیٹھ کر سنسط پہنچتے ہیں تو دوسرے نیتہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو گریب نہیں ہیں تو آپ بیل گاڑے پر بیٹھ کر گریب ہونے کا دکھاوا کیوں کر رہے ہیں تب اٹل بہاری باجپیجی ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنتہ نے جن کاموں کے لیے ہمیں چن کر یہاں پر بھیجا ہے اگر ہم ان کاموں کو نہیں پورا کر پا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ادھکار نہیں ہے سرکار کے پیسو کو خرج کرنے کا اور لوگ اندرہ گاندی کا ویروت کرنے کے لیے سڑکوں پر اتراتے ہیں تب سرکار کے دورہ ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اب الہابات اچھ نیالے نے اندرہ گاندی کو متو کی دھاندلی کرنے پر چھے ورسوں تک کسی بھی پت کو سمحالے سے ونچت کر دیا تھا اور اسی لیے اندرہ گاندی نے دیس میں آپات کال کی گھوشنا کر دی رات ہونے پر اندرہ گاندی کے خلاف آواج اٹھانے والے نیتاؤں اور پترکاروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس بائیس مہینوں تک چلے آپات کال کے سمیں میں کئی لوگوں کی جانے بھی جاتی ہیں لگ بگ دو ورسوں بعد اس آپات کال کے سمیں کو ہٹایا جاتا ہے جیسے ہی آپات کال کا سمیں ہٹتا ہے تو اٹل بیہاری باج پیجی ایک نئی پارٹی کا گھٹن کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے جنتا پارٹی اور چھٹے لوگ سبا چناؤں میں جنتا پارٹی بھاری متو سے جیتتی ہے اب سنسط کے اندر جب ان کی پارٹی جیت چکی تھی اسی لیے وہاں سے ان کے کرمچاری پنڈی جوالان لہرو کی تصویر ہٹا رہے ہوتے ہیں تب ہی جیسے ہی اٹل بیہاری باج پیجی جی دیکھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تصویر کو نہ ہٹایا جائے اور جب بھی تم سنسط کے اندر آنا تو پنڈی جی کو نمن کر کے آنا کیونکہ یہ بھارت کے سب سے پہلے پردان منتری تھے اب اٹل بیہاری باج پیجی بھارت کے ویدیس منتری بن چکے تھے اور اسی لیے بھارت کا نام ویدیسوں میں گونجنے لگتا ہے اب وہیں جنتا پارٹی کو سبھی لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسی لیے ان کی پارٹی کمجور بننے لگتی ہے اب اٹل بیہاری باج پیجی ایک نئی پارٹی بناتے ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے بھارتی جنتا پارٹی یعنی بی جے پی اور اس پارٹی میں ان کے ساتھ کئی نیتہ کاری کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں اب انیس سو چوراسی میں خالستانی آتنکی عمرہ سر کے سونہ مندری میں گھوچ جاتے ہیں اور اس سنکٹ کو مٹانے کے لیے اندرہ گاندی کے آدھے پر سونہ مندری میں فوج بھیجی جاتی ہے اس آپریشن کی وجہ سے سرک شمدائے میں کافی کروت فیل جاتا ہے اسی لیے دلی میں پردان منتری اندرہ گاندی کی ہتیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اندرہ گاندی کی ہتیا کے بعد پتر راجیو گاندی کو بھارت کے پردان منتری کی گدی پر بیٹھایا جاتا ہے اور بی جے پی کے ہاتھ میں صرف دو سیٹے آتی ہیں اب انیس سو ارتالی سے رام جنبہومی کی مانگ جور پکڑ رہی تھے وہیں بھاچپا اپنی ہار سے نیراش ہونے کے بجائے رام جنبہومی کی راہ پر نکل پڑتی ہے اور اگلے لوگ سوا چناؤں میں بھارتی جنتا پاٹی لوگ سوا کی سب سے بڑی نرنائک پارٹی بن جاتی ہے اب رام جنبہومی کے کار سیوکوں کے اوپر پردان منتری کے آدیس پر سرکاری بلو کے پریوک سے گولیاں چلائی جاتی ہیں جس کے قارن کئی کار سیوکوں کی جان چلی جاتی ہے اب اٹل بیہاری باچپی جی کئی دنوں تک اپنی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے ہیں جس کے چلتے سب ہی لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ اٹل بیہاری باچپی اب راجنیتی چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اسی لئے سب کو یہاں ڈل لگ رہا ہوتا ہے کہ پارٹی کے لیڈر کے بینا کہیں پارٹی گلت دشاں میں نہ چلی جائے اسی لئے لالکرشن اڈوانی جی اٹل بیہاری باچپی کو جنتا کے سامنے بلا کر یا گھوشنا کرتے ہیں کہ بی جے پی کے آگامی پردان منتری امیدوار کے روپ میں ہم سری اٹل بیہاری باچپی جی کو چنتے ہیں اور پھر اٹل بیہاری باچپی جی پردان منتری کی شپت لیتے ہیں اور تب ہی سیوہ بھارت کا کلیانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں بھارت کو نیوکلئر پاور بنانے کے لیے بلکل سیکرٹ طریقے سے بھارت میں نیوکلئر ٹیسٹ کراتے ہیں جو کہ سفل بھی ہو جاتا ہے اور بھارت ایک نیوکلئر پاور دیس بن جاتا ہے اور تب ہی ہمیں یہ بھی بتا جلتا ہے کہ پاکستان بھی نیوکلئر پاور دیس بن جاتا ہے اب بھارت اور پاکستان کی جنگ نہ ہو جائے اسی لیے وہاں پاکستان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہیں جو کہ پاکستان سویکار کر لیتا ہے اور اسی لیے وہاں پاکستان بھی جاتے ہیں وہاں پر وہاں بھارت اور پاکستان کی دوستی کو مجبوط کرنے کے لیے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ تب ہی پاکستان کی ایک محیلہ ان سے کہتی ہے کہ جناب آپ تو کنان رہے ہیں میں آپ سے سادھی کرنے کے لئے تیار ہوں مگر مجھے مو دکھائی میں قسمیر چاہیے تو وہ ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ سے سادھی کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمیں دہہج میں پورا پاکستان چاہیے بولیے دے پائیں گے آپ پاکستان ویسے مجاگ اچھا کرتی ہیں آپ اب وہیں تھوڑے دنوں بعد صرف ایک ووٹ کے قارن ان کی پوری سرکار گر جاتی ہے لیکن انہیں جراسہ بھی دوگ نہیں ہوتا وہاں سنسط کے اندر کہتے ہیں کہ ستہ کا کھیل چلتا رہے گا سرکاریں آئیں گی جائیں گی پارٹیا بنیں گی بگڑیں گی لیکن یہ دیس رہنا چاہیے اس دیس کا لوکتن ترامر رہنا چاہیے اب انیس سو ننیان دبے میں کارگل کا یودھ شروع ہو جاتا ہے جس میں اٹل بحاری باج پیجی آپریشن ویجے شروع کرتے ہیں اور تب ہی انہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کا میسج آتا ہے جس میں وہ پاکستان سے سمجھوتے کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اٹل جی ان سے کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیتنے کے بعد ہی بات کریں گے اور بھارتی سینہ یا یودھ جیت جاتی ہے اور خود اٹل بحاری باج پیجی کارگل پہنچ کر دیس کی سینہ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانییں ہی ختم ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی